اسلام علیکم وینیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غالب نحات بلوچستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے صوبے کے اہم سیاسی و قبائلی رہنما مرکز کی سیاسی جماعتوں کی جانب دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں رند قبیلے کے سربراہ اور سابق رکن سوبائی اسمبلی سردار یار محمد رند صاحب سب سے پہلے تو سر وینیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اب اس کا کیا اسٹیٹس ہے کیا ابھی بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں یا اس پارٹی کو خیر آباد کیا چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو آپ کو علم ہے کہ میں نے جب وہ صاحب اقتدار تھے پی ٹی آئی کے حکومت تھی اس وقت میں نے میں سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم نسٹر تھا پرو انشل منسٹر بھی میں تھا میں نے دونوں سے ریزائن کیا تھا اور اس وقت سے میں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا ابھی بھی میں نے اوفیشل ہی ان کو خرابہ تو نہیں کہا ہے مگر تقریباً آپ ایسے سمجھیں کہ میرے اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ علیدگی کا اعلان آپ نے کہا کہ میں نے بازابطہ طور پر نہیں کیا تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی راہیں مکمل طور پر جدا ہو چکی ہیں میرے خیال میں میرا اب کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں رہا ہے اچھا یہ جب اقتدار میں بھی تھے تو آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر تھا اور اس وجہ سے میں نے بہت بہت مایوس ہوا میرا تو کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں تھا خان صاحب سے میں ان کی شخصیت یا ان کی باتوں سے متاثر ہو کہ میں پی ٹی آئی میں نے جوائن کی جب وہاں پہنچا اور حقیقت میں نے دیکھی تو مجھے بہت زیادہ مایوس ہی ہوئی اور خاص طور پر خان صاحب کے اپنے رویوں کی وجہ سے تو پھر میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں ان کو خدا حافظ کہوں آپ نے یہاں پہ عمران خان صاحب کے رویوں کی بات کی وہ کون سے ایسے آناثر یا کون سے ایسے واقعات تھے جن کو دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تحریک انصاف کے ساتھ مزید نہیں چلا جا سکتا کوئی ایک رویہ ایک بات ہو اور ایک کوئی ایشو ہو جس پہ آدمی کہہ سکے کہ میں نے اس کی وجہ سے کہا وہاں تو میرے خیال میں ایک سیاسی میرا تعلق سیاسی جماعتوں سے رہا ہے دو جماعتوں سے میرا تعلق رہا ہے مگر دونوں میں سم جب میں نے ان کو بھی خدا حافظ کہا تو اس کا ایک وجہ آتی ان کی کوئی ریزنٹ تھی تو میں یہ سمجھا کہ خان صاحب ایک پڑے لکھے نوجوان ہیں ایک غیر سیاسی مطلب شخصیت ہیں اب نئے نئے سیاست میں آئے ہیں نئی باتیں کی ہیں تو انہوں نے جو سلوگنز دیئے تھے میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح میں ان سے متاثر ہوا تھا کہ شاید وہ اس ملک کی سیاست میں کوئی نیا چینج لائیں اور اس کا چینج کا ہمیں فائدہ شاید ہمیں بلوستان کے اور بلوستان کے لوگوں کو اور اس ملک کو پہنچے مگر افسوس ہے کہ خان صاحب کاش کے رواجتی سیاست دان ہوتے پھر بھی تریق تھا مگر ان کی تو سیاست کہیں بھی صرف سوشل میڈیا کے علاوہ کہیں بھی ان کا کوئی اور مجھے تو سیاسی کردار نظر نہیں آئے خان صاحب کا یہ بتائیے گا نو مئی کے جو واقعات ہوئے کیا کسی سیاسی جماعت کو اس طرح کا احتجاج کرنا ان کا حق ہے یا نہیں نو مئی کے واقعات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں بحیثیت ایک قبائلی سردار اور بحیثیت ایک سینئر سیاست دان دیکھیں پروٹسٹ کرنا تو جمہوریت کی روح ہے اگر میں کہوں کہ پروٹسٹ کرنا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو میرے خیال میں میں پھر ڈیمونکریٹک جو ویز ہیں میں ان کی نفی کر رہا ہوں مگر جس طرح سے نو طریقے کے نو طریق کو پروٹسٹ کیا گیا وہ پروٹسٹ تو نہیں تھا ایک اون تھا یہ بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی خان صاحب کی کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو میں کسی صورت میں بھی ہاں پروٹسٹ کرنا ان کا حق تھا ان کا لیڈر تھا جیل میں گئے ان کو روڈوں پہ آنا چاہیے تھا ان کو آکے اسمبلیوں کے سامنے پریس کلبوں کے سامنے اس کے حق میں مظاہرے کرنے چاہیے تھے یہ کوئی پروٹسٹ تو نہیں تھا یہ ایک ڈائریکٹ کوئر تھا جو میرے خیال میں اوقع میں اب نہیں ہو سکا اچھا ہم بلوچستان کی بات کریں گے حال ہی میں مرکز کی دو بڑی سیاسی جماعتیں انہوں نے بلوچستان کا روح کیا اور ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو قبائلی اور سیاسی رہنما ہے انہوں نے ان جماعتوں کا جو ہے وہ روح کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سیاسی رہنماوں کا بلوچستان کے جوگ در جوگ ان جماعتوں میں جانا کس جانے بشارہ کرنا ہے میرے خیال میں ایک چھوٹے سے سیاسی ورکر کی حصے سے اگر میں اپنے کو کہوں اور ایک بلوچ ہونے کے حوالے سے ہم فخر محسوس کرتے تھے اپنے اکابرین کا اپنے بزرگوں کا کہ انہوں نے چالیس چالیس سالیں جیلوں میں کاٹی پاسی کے پھندوں کو انہوں نے قبول کیا مگر انہوں نے اس طرح کی کوئی سیاست نہیں کی جہاں ان کی آنے والی نسلیں شرمندگی محسوس کریں آج جو بلوستان میں سیاست ہو رہی ہے جو لوگ سیاست کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے میں یہی کہہ سکتا ہوں مگر بحیثیت ایک بلوچ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے صرف ان کے ایکٹ کو دیکھ کے ان کے حرکتوں کو دیکھ کے تو میرے خیال میں یہ ہماری نہ قبائلی روایت ہے نہ سیاسی روایت ہے یہ ایک بھیڑ بکرییں ہیں جہاں ان کو چراوہ اشارہ کرتا ہے یہ وہاں چل پڑتی ہیں یہ دیکھے بغیر کہ ان کا ماضی کیا ہے ان کی بلوستان کے لیے کیا خدمات ہیں بلوستان کے لیے انہوں نے کیا کیا آج تک وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ آنے والے کل میں کون اقتدار میں آ رہا ہے آج یہ تو دو جمائیتیں ہیں بہت پرانی جمائیتیں ہیں سیاسی جمائیتیں ہیں کل کوئی ایک نیو بون بیبی اگر آ جاتی ہے نا تو یہی جو دوست ہمارے جن بڑی جماعتوں میں گئے ہیں کل وہی ڈائویٹ ہو کے دوسری طرف چلے جائیں گے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بڑے پیمانے پر جو بلوچ قبائلی لیڈر ہیں وہ ان مرکز کی جماعتوں کا رکھ کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا ہے اندہ کچھ الیکشن سکتے ہیں تو جو صوبے کی لوگوں میں موجود احساس محرومی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا دیکھیں شاید میں وزاعت آپ کو نہ کر سکا ہوں میں مذہر چاہتا ہوں میں نے بڑے لیڈروں کی بات نہیں کی میں تو ان کی بات کی ہے جو ہر اسمبلیوں میں آتے ہیں اور ہر اسمبلی کے اندر آکے اپنا وہ پارٹی اور اپنا قائد چینج کرتے ہیں میں نے ان کے بارے میں آپ سے بات کی تھی جہاں تک ایسا سے محرومی کا تعلق ہے وہ پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے واقعی کوئی سیریس کوششیں کی جا رہی ہیں یہ اور بات ہے کہ جتنے وسائل اس وقت صوبے کو مل رہے ہیں اور جس طرح مل رہے ہیں اور جس بے دردی سے کرپشن ہو رہی ہیں جس ظلمان انداز میں بلوستان کو لوٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں بلوستان کے احساس محرومی یا اس کی جو حق تلفی ہے وہ کم ہوگی اور لوگوں کو سیٹسفیکشن یا لوگوں میں ایک احساس ابرے گا کہ نہیں اب اسٹیٹ اور حکومت ہماری مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں مجھے ایسا نہیں لگ رہے ہیں اچھا آپ نے گزشتہ چار سے پانچ سال جو ہے وہ بلوستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی آپ حکومتی بینچز پر بیٹھے اور بحیثیت جو منسٹر ہے اپنی خدمات سارا انجام دی بلوستان عوامی پارٹی کے وارے میں سردار یار محمد رند کی کیا رائے ہیں میرے خیال میں اس کی رائے اگر آپ جام کمال سے پوچھ لیں اور مزینجو صاحب سے پوچھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا میرے خیال میں اگر آپ تھوڑا سا بھی سٹیڈی یا نالج رکھتے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ استیفہ اپنا چیم منسٹر جام کمال صاحب کو پیش کیا تھا کیوں کیا تھا مجھے کوئی تکلیف تو نہیں تھی دو منسٹری ہیں میرے پاس تھی ہائر سیکنڈری دونوں اور اس وقت سب سے بڑا بجڈ بھی اسی دو منسٹریز کا تھا صرف میں نے اصولوں کی بنیاد پہ کہ میرا ایک پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے جام صاحب کی کابینہ کو جوائن کیا تھا اور پوری میں نے محنت کی تھی پورا ایک سال رات دن اور جس میں صرف میں اکیلا نہیں تھا بہت سارے ادارے تھے ان کی میں نے خدمات حاصل کی تھی انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا اگر وہ پروجیکٹ صرف صرف اور صرف چار عرب روپے کا تھا اور اسی کے اندر ایک مارڈن ہائی سکولز کا کوئی اپنے موں سے جام صاحب نے ایک کونسپٹ دے دیا تھا تین عرب تو اس میں رکھے گئے تھے یہ سات عرب کا پروجیکٹ تھا اور انیشلی اس پہ صرف چار عرب لگنے تھے اور ویدن تری یئرز یہ سات عرب کے مطلب دو عرب اینولی آپ سمجھ لیں تھوڑا سا زیادہ تو آج بلوستان کی قسمت چینج ہو چکی تھی اور بلوستان کے تیتیس ڈسٹکس کے اندر تیتیس کیڈٹ کالیجز بننے تھے اور سات ڈیویزنز کے اندر سات گرلز کیڈٹ کالیجز بننے تھے مگر ایک جانے بوجھے منصوبے کے تحت اس پروجیکٹ کو بلوستان میں اون ہوں نے نہیں دیا گیا اس کو منظور نہیں کیا گیا اور جام صاحب نے اسی رات یہ میرا پروجیکٹ صبح مجھے یقین تھا کہ میں انشاءاللہ بلوش قوم کے سامنے سرخ رو ہوں گا جب یہ میں بجٹ میں یہ میری پروجیکٹ آئے گا اسکیم آئے گی تو جب میں اسمبلی میں گیا ڈھونڈا ڈھونڈا پیس ڈی پی کی بک میں تو کئی بھی ذکر نہیں تھا تو پھر میں نے جام صاحب کو کھڑے ہو کے رضا ہن دیا میں نے کہا جام صاحب میں تو اسی مقصد کے لیے آیا تھا یہی ایک میرا مین پروجیکٹ تھا اس کو آپ نے ڈراب کر دیا تو اب کابینہ میں رہنے کا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اگلے دو سال اور اقتدار کے تھے میرے خیال میں میں واحد شخص تھا جس نے اصولوں کی بنیاد پہ اور اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے منسٹری سے ریزائن کر کے چلے گئے اسی طرح مجھے خان صاحب نے عمران خان صاحب نے مجھے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا تھا اپنا دو دفعہ دو سال میں میں نے ان کو جا کے رضا ہن دیا میں نے کہا اب مجھ سے کام نہیں لے رہے ہیں میرا کوئی فنکشن نہیں ہے صرف یہ کہ میں ایک سو کال ایک فیڈل منسٹر کا اسٹیٹس لے کے بیٹا ہوں اور آگے سے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں تو میں بھائی شخص تھا میں نے غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے ان کی کابینہ کو جوائن کیا مگر مجھے تھوڑا سا سیٹسفیکشن یہ ہے کہ میں نے ان کو اقتدار کے دنوں میں جب وہ اپنے دور اقتدار میں مطلب ان کا تھا اس کے درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا مرکز کی دو بڑی سیاسی جماعتیں حال ہی میں ملوچستان پہنچی جہاں انہوں نے مختلف اہم قبائلیوں سیاسی رہنماوں سے رابطے بھی کیے کچھ نے انہیں اوکے کا اندیا دیا کچھ نے شمولیت کی بھی وعدے کیے کیا آپ سے پیپلس پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا یا نہیں اور اب کیا سٹیٹس ہے ان کی بڑی مہربانی آپ اگر اخباروں میں بھی دیکھ لیں انہوں نے تو اوپن لی پریس اور میڈیا میں بھی کہا میں ان کا شکر گزاروں جنہوں نے مجھے یاد کیا اور مجھے انہوں نے آنے کے لیے کہا مگر وہ بہت بڑی جماعتیں ہیں وہ ان کو بلوستان صرف کیونکہ ہم چار صوبے ہیں تو چاروں صوبوں میں ان کو صرف لفظ بلوستان کی ضرورت ہے ہماری ضرورت نہیں ہے ان کو آپ دیکھ لیں کہ جو پچھلے پریپلس پارٹیز کا جو دور تھا یہ ابھی گزرا ہے ریسانی صاحب کا اس سے پہلے میاں صاحب کا جو دور گزرا ہے اس سے پہلے ان کی جو کارکردگی ہیں بلوستان کی بارے میں وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جانا وہاں پہ فضول ہوگا اور میں اپنا وقت وہاں جا کے ضائع کروں گا ہاں اگر وہ سیریسلی بیٹھ کے کوئی بلوستان کی بات کریں تو ہم ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کو ہم ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں مگر وہ صرف کہتے ہیں آئیں اور جائیں یہ آنے جانے والے سلسلوں میں میں مذہر چاہتا ہوں میری ایک ذاتی حصیت ہے اور میرے حلقے کے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ مجھے انڈیپینڈن رہنا چاہیے تو کیا یہ سمجھے جا سکتے کہ آئندہ انتخابات آپ آزادانہ طور پر ہی لڑیں گے ابھی تک تو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں گا خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ بہت سے اہم سیاسی رہنما جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرے بھی امکانات ہیں کہ میں آزادانہ طور پر ہی انتخابات میں حصہ لوں گا چند اور اہم سیاسی رہنما ہیں ان کا بھی یہی لگ بگ ارادہ ہے کہ آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لیں کیا جو آزاد حیثیت میں انتخابات لڑنے والے یا لوگ ہیں کیا ان کا اتحاد مستقبل میں بنتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں میں لکھر میں بننا چاہیے جب وقت ہوتا ہے الیکشنز ہوتے ہیں آج ایک اور پوزیشن ہوتی ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت ایک نئی پوزیشن بن کے آتی ہے حالات نئے بن کے آتے ہیں میں اپنے پجاب کے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی انتخاب کا دھول بچتا ہے تو حالات اور ہو جاتے ہیں تو شاید اس وقت حالات چاہیے جو تو کس کی حکومت آپ کو نظر آلی کہ کوئی جماعت یہاں پر سبقت حاصل کر دی گی یا پھر ایک دفعہ مخلوط حکومتی انشاءاللہ یہاں مخلوط حکومت بنتی رہی ہے آگے بھی مجھے وہی بنتی نظر آ رہی ہے ہمارے صحت موجود تھے سردار یار محمد رن صاحب جنہوں نے بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر روشنی ڈالی اور اس بات کا بھی ممکنہ اعلان کیا کہ آئندہ انتخابات میں وہ آزادانہ طور پر ہی حصہ لیں گے اور آئندہ انتخابات لڑیں گے